ایک پریسٹ ریلیز آیا پاکستان بار کامسل کی طرف سے جس میں نو ستمبر کو ہڑتال کی کال دی گئی ہے اور یہ کہا گیا ہے کہ کسی بھی دالت میں کوئی بھی وکیل پیش نہیں ہوگا کیونکہ بروقت انتخابات چاہتی ہے وکلا کمیونٹی پاکستان بار کامسل اس کے اوپر تھوڑی روشنی ڈال دیں اور کیا عزائم ہے اس کے پیچھے اور کیوں آپ نے یہ پریسٹ ریلیز جاری کیا ہے اور اگر یہ ڈیمانڈ نہیں مانی جاتی ہے تو اس صورت میں کیا ہوگا کیا کریں گے وکلا Thank you sir Actually یہ ہم نے پاکستان بار کانسل میں ایک میٹنگ بلائی تھی جس میں ساری پروینچل بار کانسل بھی تھی ان کے وائس چیئرمین اور چیئرمن ایگزیکٹر کمیٹیز تھے اور ہائی کورٹ کے پریسٹنس تھے اور ہمارا یہی سین چار ایجنڈا تھے پہلا ایجنڈا یہی تھا کہ کنسٹوشن کے مطابق نائنٹی دیز پروائیڈڈ ہے اور ترینجن کچھ ہے یہ کہ وہ نائنٹی دیز کے اندر کی ڈیٹ اناؤنس کریں تاہا کہ جنرل الیکشن ہو اور ملک ایک آئینی طور پر آگے چلتا کہ اس لیے کہ معیشت کی تباہی ہوئی ہے لوگ مہنگائی سے بہت زیادہ پریشان ہے اور مہنگائی کی صورت آپ کے سامنے ہی ہے اور اس طرح کے جو معاملات ہیں ان کے لیے ہم نے کیا ہے اور ہم نے اس لیے اس طرح کیا ہے کہ پورے ملک کے وقلا جو ہیں وہ باہر نکنیں گے اپنی اپنی باروں میں اجلاس کریں گے ریالیز نکالیں گے تاکہ ہمارا جو آئینی ایک رائٹ ہے اس پہ عمل درامت کیا جائے جو کہ اختیار صرف پریزنڈ کے پاس ہے کہ وہ ڈیٹ اناؤنس کریں اچھا تو یہ کسی سیاسی جماعت کے سیاسی دباؤ یا کہنے میں آکے آپ لوگوں نے فیصلہ کیا ہے کیونکہ ابھی خورم روکڑی صاحب کہہ رہے تھے کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس طرح کا کوئی معاملہ ہے کہ کسی ایک سیاسی جماعت کا جو پولیٹیکل ایجنڈا ہے اس کو فروغ دیا جا رہا ہے اس کے ذریعے سے یہ جو وکلہ سامنے آئے پورے پاکستان کی ریپریزنٹیشن تھی یا تو یہ کوئی ریکارڈ ہو کہ ہمارا کسی پولیٹیکل پارٹی سے تعلق ہے اور ہم کسی پولیٹیکل پارٹی کے ایجنڈے کو لے کے چاہ رہے ہیں یہ ایسی کوئی بات نہیں ہے تو وہ سامنے آنی چاہیے اگر ایسی نہیں ہے تو وہ انڈیپینڈنٹ رائے آئی گیا ہے اور یونیمسلی یہ ڈیسائیڈ ہوئا ہے پورے پاکستان کے عدیدار شامل تھے انہوں نے کہا ہے جو آئین کے مطابق نوے دن ہے اور نوے دن کے اندر پریزیڈنٹ اناؤنس کرے تو ایک دن کی ہرتال سے تو میرا نہیں خیال کوئی فرق پڑے گا ایک دن کی ہرتال سے کیا فرق ہے ہرتالے تو ہوتی رہتی ہیں بار کانسلز میں وہ کئی دن بھی چلتی ہیں یہ ایک ملک کی ہرتال ہے اور اگر اس کے جب ہماری چٹائک ہوگی اس کے جلد اس پر عمل درامل نہیں کیا جاتا تو ہم پھر نیا لائے عمل تیک کریں نیا لائے عمل تب تیک کریں گے لیکن ابھی آپ کو لگتا ہے کہ ایک دن کی ہرتال سے الیکشن کمیشن آف پاکستان نوے دن میں انتخابات کرا دے گا نہیں الیکشن کمیشن کی بات نہیں کر رہا میں پریزیڈنٹ کو کہتا ہوں کہ پریزیڈنٹ دیڈ اناوس کریں پریزیڈنٹ کے اختیار کو تو موجودہ حکومت کی لائے منسٹری ماننی نہیں رہی ہے اور الیکشن کمیشن بھی نہیں مان رہا ہے تو پریزیڈنٹ اگر ڈیٹ اناؤنس مثال کے طور پر کر بھی دیتے ہیں الیکشنز تو پھر بھی ای سی پی نے کرانے ہیں تو ای سی پی آپ خود ایک وکیل ہیں آپ یہ سامجھتے ہیں کہ جب آئین میں ایک چیز ہے تو الیکشن کمیشن کا الیکشن ایکٹ وہ تو آئین پریویل کرے گا ایکس تو نہیں کام کرے گا اس لیے ان کا اپنا کام ہے لیکن جو آئینی ذمہ داری ہے وہ نائنٹی ڈیز ہے اور پریزیڈنٹ صاحب جو ہے وہ ڈیٹ اناؤنس کریں گے تو پھر دیکھیں گے اگر ڈیٹ اناؤنس ہوتی ہے اور اگر الیکشن نہیں ہوتا تو ہم اس کے بھی حق میں بولیں گے کہ اگر ڈیٹ اناؤنس ہو چکی ہے تو الیکشن ہونا چاہیے